یہاں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہو کہ ہم امریکہ کا امریکہ جو ہے بھارت کی کو ایز ای گریٹ پار امرج ہونے میں پوری سپورٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا سو دی انڈینز امرجنز ایز ای گریٹ پار جو ہے امریکہ اس کی سپورٹ کرتا ہے یہ جان کربی نے کہا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جو ہے وہ سپوکس پرسن ہے اب آپ ایمیچن کرے ہیں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لیول آف کوپریشن ہے یہ کہاں پہ چلا گیا ہے موڈی صاحب اور بائیڈن صاحب نے جو بات کی اور انہیں کہا جی ہم نئے چپٹر لکھ رہے ہیں ہسٹری میں نئے چپٹر لکھ رہے ہیں اور موڈی بائیڈن میٹنگ 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 میں اور موڈی صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ واشنگٹن ہمارا ون آف دی موسٹ ون آف آر موسٹ it means کہ اور بھی ہیں ہزاری باتیں یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں ون آف آر موسٹ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے دی اونلی یا دی موسٹ بھی نہیں کہہ سکتے دی موسٹ امپورٹنٹ دیفنس پارٹنر نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب بہت دار کہ ایک کل لائی ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ is one of the most it means diplomatic language ہے تو انہوں نے کہا اور بھی ہمارے ہیں رسیہ بھی ہوگا ہے and so and so so یہ جو چیز ہے یہ انہوں نے جو کی ہے کہ اب بائیڈن صاحب اور موڈی صاحب اب بار بار ایک چیز آ رہی ہے کیا جی ایک agreement ہوئے جی جنرل الیکٹری کا اور وہ انڈیا کے state on ہندستان جو ایرونالٹکس ہے وہ کو پروڈیوز کریں گے فور ون فور جیٹ انڈ انڈیا کے اندر ٹھیک ہے جی اسی طرح ایف ایٹ جو ایٹین ایف ایٹین سپر جو ہارنٹ ہیں وہ اور انڈیا کا جو تیجز ہیں اس طرح کی جو ایرکرافٹ ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور دوسرا یہ جو ریسنٹی ہم نے بات کی تھی کہ جو جنرل اٹومکس ہے وہ ایم کیو نائن بی پریڈیٹر عام ڈرونز انڈیا کو دے گا سو اب آپ امیجن کریں کہ گلہ کدھر دیاں کدھر ہو گئی ہیں بیڈن ٹھیک ہے جی اور موڈی صاحب نے جو وہاں پر مزے کی بات کی دیکھ پس بیٹی انٹرسنگ ہوں نے کہا ڈیموکریٹی تو ہمارے ڈی اینے میں یہ تو ہم تو ہیں ڈی اینے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لی بڑی سیکرڈ ہے یہ ویلیوز شیئرڈ ویلیوز ہیں بیڈن صاحب سے بھی یہ سوال ہوا لیکن موڈی صاحب نے یہ جو اس چیز کو بڑے طریقے سے ٹیکل کیا کہ یہ تو ہمارے ڈی اینے کے اندر ہے دیکھیں دو چیزیں میں بیسے پرسنلی دو اس کو سمجھتا ہوں ایک ہے کہ سٹیٹ آف ڈیموکریٹی بکوز انڈیا کا سٹیٹس بہت تیزی سے اوپر اٹھا جب وہ تیزی سے اوپر اٹھا تو ایکسپیکٹیشنز بڑھنی شروع ہو گئی پھر وہ سوال جواب پھر وہ جو شورٹ کمیگز ہیں اگر انڈیا میڈ سائز پار یہ ایک میڈل پار کے طور پہ رہے گا تو سوال زیادہ نہیں ہوں گے اور چیزیں بھی ڈسکریشن ہوں گے لیکن کیونکہ انڈیا بڑے اس کا سٹیٹس بڑی تیزی سے اٹھا تو اس کی وجہ سے ان کو پھر وہ جو قویسٹن آنسر پھر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہوئے اور جو یہ اب ذاری بات ہے ڈیموکریٹی ڈیموکریٹی ہیمن رائٹس میڈیا دو دن پہلے کہا تھا کہ انڈیا کو امریکہ پروپر گلوبل ساؤٹ کا لیڈر بنا رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤٹ کی لیڈرشپ لے یہ پاکستان کے لیے انتائی مشکل وقت ہے ابھی ہم سمجھ نہیں نہ پا رہے کیونکہ جیسے امریکہ نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب ہم کیوں سے بولتے ہیں انڈیا کو جو ہم اس کی لیڈرشپ ہم سپورٹ کرتے ہیں تو گلوبل ساؤٹ میں انڈیا چاہتا ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کریں یا اٹلیس وہ اپنی پوزیشن رکھتا ہے اور گلوبل ساؤٹ میں پاکستان بھی موجود ہے انڈیا کا نیبر ہے انڈیا نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان سائٹ جتنا بھی ویسٹ ایسی ہے سب کو بلوکڈ کر کے تو انہوں نے سارا انڈو پیسے کو سمجھ نہیں ہے دنیا ہی اس طرف ہے باقی انہوں نے سینٹرل ایشیا افکانستان اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کے تعلق رکھے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اور دیارہ پلنگ ویری ویری سمارٹ گھر میں ان کے بڑی ٹینچنز ہیں مہنگائی ہے سارا کچھ ہے ہے اتنی ڈبل جیتے ہیں مہنگائی نہیں ہے جتنی پاکستان میں لیکن پھر بھی they have managed it بے روزکاری ہے انڈیا کے اندر پچاس ہزار قسم کے چیلنجز ہے وہاں سے یوٹ سے پوچھیں لوگوں کو تیجی ہیں کہ وہاں کوئی اوپرچنیٹیس نہیں مری میری میں بھی ملین سے ملین کوئی ہمجھائی سکتا ہے ہے تو ساری بات ہے ٹائم لگتا ہے یہ نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں اس میں it takes overnight یہ رات یہ نہیں ہے راتی سوچا ہے اس ویرے ساری دنیا میر ہو گئی it takes time وہ جو distribution of wealth ہے وہ نیچے جاتے جاتے اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے but anyhow یہ جو اب situation ہے اس میں آکے وہ جو موڈی صاحب نے وہاں پہ باتیں کی اور کانگریس میں خطاب کی آپ imagine پر ایک سیکنڈ ٹائم کانگریس سے خطاب کروا رہے ہیں اسے ٹھیک ہے ایک ایٹے نیور کی اندر سٹیٹ ڈینر کیا کیا نہیں انہوں نے دیا ہوا قوارڈ دیکھیں نا امریکہ بس خوش ہوئے ہیں جو خوش ہے وہ اس کی ضرورت ہے انہوں نے ہر چیز ساٹھے پنجابی کہنا ہے ڈول دی ٹھیک ہے جی انہوں نے ڈول دی انہوں نے کہا اللہ پھڑو کھو موجہ مارا دوسری اب دیکھیں یہ جو confidence ہے انڈیا کا اس کو پوری دنیا watch کر رہی ہے یہ انڈیا سارے کا سارا لے کے جائے گا global south میں اور جا کے کہے گا کہ بھائی ہاں جی کہ جی کرو یہ اب ہم ہیں آپ کے نئے ماں باپ ہم ہیں آپ کو نئے چلانے والے اس خطے میں سو یہ انڈیا نے بسیکلی outsource کرے سارا یورپ اس میں بڑا پریشان ہے میں آپ کو باپ بتاؤں بکاوز یورپینز بلیو کہ یہ ہمارا اور امریکہ کا joint project ہونے چاہیے لیکن question یہ ہے کہ یہ جو rise of multipolar world ہے یہ basically that tells کہ rise of multipolar world یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا rise of multipolar world میں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لئے کیا challenges ہیں ہمارے لئے کیا issues ہیں جسے وہ کہلیں کہ اور وہ challenges اور وہ issues یہ ہیں کہ بھائی نئے لوگوں کو کس طرح mainstream کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی for example میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ستر لوگوں نے president Biden کو letter لکھا ہے American lawmakers نے کہ human rights discuss کرو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی وہ جو john kirby ہیں US national security council کے coordinator اور strategic communication کے head ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ جو question ان سے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ جا کے دیکھیں انڈیا ہمارا critical strategic partner ہے اور اگلی decades سکھ لے گا incoming decades because وہ تو لمبا سوچے ان کو پتہ ہے وہ china کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ انڈیا مارا partner ہوگا وہ انڈیا کو دیکھ کے نہیں بتا رہے کہ انڈیا مارا partner ہوگا یہ بھی بڑی important چیز ہے انڈیا itself انڈیا کی جو potential ہے وہ اپنی جگہ انڈیا کی market انڈیا کے resources انڈیا کے اندر potential انڈیا کی youth انڈیا کے وہ لوگ those who are an asset for the united states but they are also looking towards china so this is a double edge جو انڈیا کو فائدہ مل رہا ہے جیسے میں نے کہتا ہے جان کربی نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنلی جو انڈیا رول پلے کرے گا ہم اس کو support کریں گے انڈو پیسپک اور ان چیزوں میں and all that لیکن اصل میں جو چیزیں ہیں وہ تو ساری defense کے والے سے ہیں اور defense میں انڈیا game یہ کر گیا کہ انڈیا نے co production and attack transfer plans لے آئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جیسے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو prime minister modi ہے یہ جو جنرل electric ہو گئی ہے جو جنرل atomic ہو گیا جو next generation defense partnership بھی انڈیا کی اور ان کی آپس میں ہو گئی ہے تو اب آپ imagine کریں co production and technology transfer this is what they are looking for co production and technology transfer this is what they are looking for یہ چیز جو ہے وہ انڈیا کو فائدہ دے گیا اور یہ انہوں نے جو joint statement ہے اس میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں so آپ یہ imagine کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا کو یہ وہ جو اس کے جو global power ہے اس کا status وہ اب دیکھیں رہے ہیں کہ جب وہ وزیریعظم موڈی آتا وہ کہتا ہے وہ آ کے پہلے شور مچا دیا ہے امریکہ میں کہ میں تین بلیون ڈالر کی ایم کیو نائن بی آم ٹرونز لے رہا ہوں تو انہوں نے تو خوش ہونا ہے کہ یار پیسے لے کے ہے وائٹ آوز کہتا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے پانسو جازین کو چاہیے ائرکرافٹ چاہیے ٹھیک ہے یار یہ دیکھو ایک ملین جابز امریکہ میں کریٹ کریں گا تو وائٹ آوز خوش ہو رہا یار یہ ہمارا اس طرح کا نیبر پکھا نیبر نہیں ہے جو کنگلہ نیبر نہیں ہے جو ہمیں جس کو ہم نے جا کے دینے ہی ہیں جو ہمارا تو عادت ہے نا کہ ہم جا کے وہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بارے مشہور ہے کہ پوری دنیا میں ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ کیا کرتی ہے وہ ایک ہی چیز اس کی ہے فالو دا منی فالو دا منی ہم لوگ صرف فالو کرتے ہیں پیسے کو پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور یہ ہماری جیب میں کیسے جا سکتا ہے یہ وہ جو زیادی بات ہے ہماری لیڈرشپ کا جب یہ رویہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں جب یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے جی تو تکلیف تو ہوگی نا پھر ابھی سننے میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو نیوی ہے اس نے ایک ماسٹر شپ ریپیر ریپیر ایگرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور ایک چینائی کی کمپنی کے ساتھ چینائی میں ایک ہوگا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ یو ایس نیوی انڈیان نیوی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کی کیا پلانز ہیں انڈیا جو ہے وہ انویسٹ کرے گا دو بلین ڈالر کس میں یو ایس کی سیمیکنڈکٹر میں اور اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ہمارے جو آتے تھے لیڈرشپ یہاں تو وہ سیکیورٹی کے لیے آتے تھے ٹھیک ہے یا وہ ان چیزوں پر آتے تھے کہ بھائی ہمیں وہ دے دو پیسے دے دو یا ہمارا سیکیورٹی کوپریشن ہوتا تھا یہاں اتنے پیسے ہوتا جائیں گے ٹھیک ہے جی ابھی انڈیان فرمز جو ہیں جیسے میں نے بتایا دو بلین ڈالر لگائیں گی میں نہیں مینوفیکچرنگ میں ان کولوراڈو کے اندر سٹیل کی اندر کولوراڈو میں سولر میں انویسٹمنٹ کریں گی اوہائیو میں سٹیل میں انویسٹمنٹ کریں گی ساؤتھ کیرلائنا میں انڈیانز میں انویسٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے مجھا یاد ہے میں نیو یارک ٹائم سکوئر میں گیا آج سے چار چھے ماہ پہلے تو چھے ماہ پہلے میرے خیال ہے تو وہاں پہ میں گزر رہا تھا تو وہ جو ایک مجھے سٹیل کا جو ہے نا وہ ایتھنک ہول وہ کیا ہول ہوتے ہیں جو اس کو جو کور تھا وہ وہ میں دیکھ رہا تھا ایک اچھا اس کور کے اوپر جو کمپنی دیا تھا وہ تاٹا تھی یا کوئی اور تھی پتہ نہیں میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو that's where i saw it just sharing it کہ انڈیا جو ہے they are making it کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ یہ صرف make in china نہیں ہے make in india america پہنچ سکے اسی لئے یہ Colorado Ohio South Carolina کے اندر یہ ساری کی ساری جو manufacturing ہے یہ ہاری ہے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں amerika کو یہ ہے کہ ہم آپ ہی semi conductor جو supply chain ہے ان چیزوں کو secure کریں انڈیا کو یہ ہے کہ ہم اس امرجنگ ٹیکنالوجی کرٹیکل ٹیکنالوجی کے اندر گوچھیں ٹھیک ہے جی ابھی جیسے کہ اسی طرح ایک مایکرون ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا میں میرے حال ایک 2.75 ڈالر کی سٹیٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جب دو بڑے لیڈر مل رہے ہیں موڈی بڑا لیڈر بن گیا بھائی اس وقت موڈی is not a leader اور موڈی is not a person جو کہ ایک عام جو ہے وہ شخص ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس چائنہ انڈیا جو ہیں وہ یکرین کے اوپر ٹاکس کریں اور وہ اچھا یہ اب نئی ٹرم شروع ہو گئی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا زیلنسکی صاحب جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں ہم ان سے بات کریں گے گلوبل ساؤتھ کا لیڈر سے مراد یہ تھا بسیکل ہی زیلنسکی صاحب کہ وہ جو چائنہ کا پلان ہے نا ہم اس کو اتنا لمبا چوڑا نہیں مانتے ہم بیچ میں انڈیا کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں so it's not only the china that should conclude a deal so it should be an indian india should be a part of that and it should be like so india and china both concluding a deal on ukraine that's these are the optics so یہ جو u.s china even in japan یہ جو ہیں یہ ایک سننے میں آرہا کپنہگن کے اندر ایک ڈیوکرائن والا مسلس کے اوپر میٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں so that's where the leadership is going so u.s. سننے میں آرہا کہ india کے امریکی نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہوں گے وہاں پہ اسی طرح جو سعودی عرب باقی ممالک کے لوگ بھی ہوں گے یہ تو اس لیول پہ انڈیا جا چکا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوکرائن کی ڈسکیشن کر رہا وہ اسی لئے کہہ رہا ہے نا because ان کے جہاز میں تیل ہیں دوجھے لوگز ہیں مطلب ان کے بندے تو پہنچ سکتے ہیں ہماری position تو افغانستان والی ہے نا ہم ان کو جہاز بھیجتے ہیں آؤ پاکستان بات کر جو ہمارے لیٹر کی یہ کرتے ہیں ہمارے پاس جہاز ہوتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اور مات میں ہمیں پیسے دے دو پٹرولز ہی اپنا پہل آنگ ہم ان کو لوگوں کو اور جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں so یہ چیزیں ہیں that's where the problem is that's where the challenge is so مجھے ایسا لگتا ہے کہ at the end of the day جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہ تو ادراک ہے نہ اس کو سمجھ ہے نہ ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں what is it which is going on right now یہ ہو کیا رہا ہے ہمیں کونسی ڈیریکشن لینی ہے ہمارا مستقبل کس طرف ہے ہمیں کونسی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیریکشن پکڑنی ہے کہ یار اگر انڈیا آپ بھی دیکھیں انڈین میڈیا سارا امریکہ میں گھوم رہا ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں امریکن میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں ایکسچینج ہو رہے ہیں ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ کہ انڈین میڈیا لارجلی کمپرومائز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کو کوئی بڑا ہو ہوا ہے لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ لارجلی کمپرومائز ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میڈیا کی بسنس موڈل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پاکسان کا میڈیا بھی سارا کمپرومائز ہے سارا کمپرومائز ہے بکوز ان کے بسنس موڈل اس طرح کیاں اور جو لوگ یہ میڈیا انڈسٹریز میں آتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں بکوز اس اس بکم ٹو ایکسپینسیف ٹو ہاو میڈیا ہاؤسز کے پھر آپ کے وہ جو بسنس مین ہوتے ہیں ان کے اور بہت سارے بزنس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان بزنسز کو بڑھانے کے لئے وہ اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ایک وشش سائیکل ہے جس کا میرا خیالہ پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چل دی ہیں لیکن پیولی یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو گریٹ پاہر مومنٹ ہے انڈیا کا ٹھیک ہے جی وہ آ چکا ہوا ہے اور لیکن یہ جو کویسٹن بنتا ہے کہ کیا انڈیا امیڈیٹلی ایک ریجنل پاہر سے گریٹ پاہر میں شفٹ کیسے کرے گا تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں boys and girls آپ کی defense economy and politics politically کتنے vibrant ہیں دنیا میں آپ کو کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے کیا انڈیا یکرائن میں رول پلے کر سکتا ہے موسیقی